موسیقی 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 پھر یہ ہوا کہ لالپری اڑتے اڑتے تھکتے اور اس نے جہاز میں سی پوک کروا لی پھر؟ پھر کسٹم والوں نے اس کی خوب خبر لی اور اس کے باس تو پاسپوک بھی نہیں تھا تو انہوں نے یہ کیا کہ اس کو جہاز میں بٹھا دیا اور واپس بھیج دیا پچھر وادا؟ شہزادہ بچارہ ائرپورٹ کے باہر کھڑا کھڑا انتظار کرتا رہا ٹیکسیوں والوں کا حجوم تھا بڑی کر بڑھتی اور دو گھنٹے وہ انتظار کرتا رہا ہے باقی پھر سہی مجھے تو پتہ ہے آپ میں یہ کہانی دل سے گھڑی ہے کہانی تو دل سے ہی گھڑتی لیکن کچھ کتابوں میں بھی تو ہوتی ہیں تو وہ جو کتابوں میں ہوتی ہیں ان کو کیا ہوتا ہے یہ تو سچ ہوتی ہے ہاں تو سچ جو ہے وہ بھی دل سے گھڑا جاتا اچھا یہ بتاؤ کہ اگر میں یہ کہانی لکھتوں تو تو وہ پھر بالکل ہی سچ ہو جائے گا لیکن آپ یہ لکھ نہیں سکتے کیا؟ باگی پھر سکتے اچھے لیکن آپ نے ٹی وی سیریل نہیں دیکھے اس میں بھی تو لکھا ہوتا ہے نا کہ اگلے ہفتے لیکن وہ تو سسپنز ہوتا ہے آپ یہ کہانی تو بلکل فلوت ہے ہیٹ کرو اچھے لکھے لکھا کہانی سناں نہیں کیوں؟ میرا موڈ نہیں ہے لیکن پھر میرا بھی تو موڈ نہیں تھا آپ میں مجھے کیوں سنایں؟ اب نہیں سناں گا رمیز کہاں رہ گیا ہے آج کل وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہسٹل میں نہیں رہنے لگا ہسٹل نہیں مگر وہ اپنا یہ ہوتل کے سے چھوڑے گا ہاں بہت ہی ہوگا صبح سے غائب ہے بتا نہیں کہاں رہنے لگا ہے ہاں سوچ رہی تھی وہ آجاتا تو اس کے ساتھ ناصر کیا ہوا آتی وہ واپس نہ ہو جا رہا ہے چاہتی تھی کہ خدافز کہہ دو آیا تھا وہ میرے گھر مگر میں تھی نہیں کب جا رہے ہیں یہ لوگ باقی لوگ تو بعد میں ہی جائیں گے اچھا چھوڑو ایک ہاتھ رمی کا ہو جائیں موٹ نہیں آج پلکل رمی کے لیے موٹ نہیں داشت کے ضرورت ہوتی ہے چھوڑو آلیکم آلیکم السلام آنٹی یہ رمیز ہے نا اس نے مفضقا کہ گھر پہ ڈانٹ ضرور پڑے گی اس لیے مجھے یہ شیلد بنا کر لیا ہے یہ باتیں بتانے والی نہیں تھیں کیوں تھے کہاں یا یہ بات بھی بتانے کی نہیں مجھے پڑی سخت بھوک لگ رہی ہے لگ رہی ہے ٹھیک ابھی کھانا لگواتی ہوں بتایاں آپ کے سابزادے کیا آپ تھے کہاں وہ ابو جی میں شاہ جی آپ کے سی ٹھیکو کھانا 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 تو مجھے ناصر کے آن لے چلنا کھانا کھانا مجھے تو بھوک نہیں ہے آپ ابھی چلیں شاہ 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 جوانی بھی چاند کی طرح ہوتی ہے کبھی کچھ اور کبھی کچھ کبھی دکھائی دیتی ہے اور کبھی نہیں کچھ لوگوں کو نظر آتی ہے اور کچھ کو نہیں شاہ 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 آپ گاڑی کی چابیز ہے آپ چابیز آپ کے پاس ایک سپیار ہے جی وہ تو ہے لیکن میں چاہ رہا تھا کہ آپ سے اجازت لے لو اوہ اجازت ہے اجازت ہے چلے آپ پر چلے اجازت تمہیں باپسی پر ڈاوف کر گا خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ ابو جی باپسی پر آپ کے لیے دو میٹھے پاں لیتا ہوں شکریہ اچھا کیا فرما برداری ہے واہ میٹے ابھی تک بر رہی ہوں بہت دیر ہوں گی بہت دیر ہوں گی کتاب رکھو اور داکی بستر پر لیتا ہوں بہت دیر ہوں خدا حافظ خدا حافظ ریما کیسی رہا چیک جیتی رہا اس وقت تُم پیان مرد محاصر کو خدا حافظ کہنے آئی تھی آدھی رات گئے اکیلی چی نہیں رمیس میرے ساتھ ہے وہ نیچے گاڑی میں بیٹھا ہے پی جان رمیس میرے چھوٹے بھائی کی طرح ہے وہ ہی جو سمندر پہ بھی ساتھ گیا تھا جہاں اس ہی نے امتظام کیا تھا سیما کھا ہے سیما کھا ہے سو رہی ہے اور ناصر وہ بھی سو رہا ہے نینی امی ناصر تو نہیں آیا کھڑی کھڑی کیا کر رہی ہے نینی امی کیا بچ گیا ہے جا جا کے سو مجھے تم صرف ضروری بات کرنی ہے لیکن اس طرح نہیں میں کل صبح تمہارے پاس آؤں گی پھکچا میرا خیال ہے کہ شاید مجھے معلوم ہے آپ کیا مجھے کہنا چاہتی ہیں اگر سب کے سامنے کہنے والی بات ہوتی تو آپ ابھی کہہ دیتی لیکن شاید ابھی ابھی ناصر کرنے میں داخل ہو جائے خدا حافظ خوبیران خدا حافظ شاید آئی تھی شاید آئی تھی مجھے ریما نے بتایا ہاں آئی تھی تو پھر اتنی جلدی کیوں چلی گئی مجھے جلدی تھی کیا کہہ رہی تھی شاید آئی تھی شکریہ ریلیس ہی بات رات ہو گئی اب تم جاؤ جنی دیکھیں آپ جب تک آپ مجھے گتائیں گی نہیں کہ بات کیا ہے میں جاؤں گا کوئی بات نہیں ہے آپ کی جہرے سے پتا چل رہا ہے جیسے کچھ بات تو ہے آپ سارے راستے گاڑی میں چپ رہی ہیں میرے دل میں آیا کہ میں آپ سے پوچھا ہوں اگر پھر میں یہ سوچ کر چپ ہو گیا کہ کہیں آپ روح نہ دیں حالانکہ جب ہم لوگ یہاں سے جلی ہیں تو آپ کا موک بہت اچھا تھا رویس کوئی بات ہوتی تو میں تمہیں ضرور بتا دیتی پاپا آپ میری آپا ہی نہیں دوست بھی ہیں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بتائی نہیں جا سکتے اچھا ایسی کونسی باتیں ہوتی ہیں جو دوست کو بتائی نہیں جا سکتے تم جاؤ ٹھیک ہے میں چلا جاؤں گا مگر میرے خیال ہے کہ اگر آپ اپنے دل کی بات مجھے بتا دیں تو شاید آپ کا بہت ہلکا ہو جائے ناصر بھائی نے کچھ کہا ہے ہم سے نہیں ٹھیک ہے ہے ٹھیک ہے ہن س تو phi ٹھیک ہے ہے ٹھیک ہے ہے خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ تم آئی تھی تم آئی تھی تم تم سو گئے اس لئے میں اب چاک کیا ہوں جازیہ میٹھو یہ تم سے کچھ بات نہیں کرنی ہے اب کیا رہ گیا ہے کہنے سننے کے لئے تم اممہ کی باتوں کا بورا مان گئی میں تو صرف تمہیں خدا حافظ کہنے آئی تھی تمہارے آنے سے شاید ان کو یودائی کی نہیں ملن کی خوشبو آئی تھی یہ بیوہ ہوں ناصر مجھے چھوٹ کی بیماری تو نہیں ہے ہم سارے شادیاں شادیاں مجھ سے ناراض مت ہو پلیز سنو ہم نے خواب دیکھی ہے مستقبل کے بارے میں مستقبل اب وہ رہا نہیں جو پہلے تھا ماضی ہمارا نہیں رہا لیکن مستقبل پر ہمیں اختیار ہے ہمیں میں نے بھی یہی سوچا تھا میں نے ارتے بادل پر لکھ دیا تھا کہ میں زندہ رہوں گی لوگوں نے آسمان کو حراست میں لے لیا مجھے 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 حراست میں ہوا کرے ایک چھوکہ جو مجھ پر مہربان تھی شاید میں جانتی ہو میں نے کچھ ڈکھیل کی ہے تمہاری تہریر میں کیا میں نے لکھا ہے کہ ہم زندہ رہیں گے ایک ساتھ تمہاری فلائٹ کا بہر نہیں بات کو اٹھا لو میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں مجھ میں کیا دیکھا ہے تم نے خیر وہ چیز جیسے میں نے زندگی میں اچھا سمجھا ہے کیا اب اس کا جواب تو صرف ہاں کے بات ہی لے گا ملو بہت جادو ہے اس لفظ میں نہ صرف اس کو کہنے کے ساتھ ہی عورت ایک خواب تعمیر کرنے لگتی ہے ایک تفہ ریک کا محل بنایا تھا اب بہت ڈر گئی ہوں کہیں کوئی تیز ہوا کا جھوکا پھر سے ادھر کا رخ نہ کرے تم ہاں کہو ہواوں کا رکھ پڑھلنے کی طاقت بھی آ جائے گی چاہی پی ہوگی چاہی پی ہوگی تو پی ہوگی ہاں چلو اسی بہانے اکھارت تو ہوا آپ کو یہ صبح سے رکھ لگے ہوئی ہے میرا بیٹا کہاں ہے میرا بیٹا کہاں ہے اپنا ایک تلاشی گمشدہ میں نام لکھوا دو کہتو کہ تمہارے اپو نے ترہے معاف کر دیا کہتو کہ لتیف بیمار ہے پلیز گھر آ جاؤ سو رہے ہیں غالباً جوانے میں نیند پہ اڑتے ہوئے سنا تھا مگر یہاں تو کچھ گرانڈ ہو گئی ہے آپ پر جو گیا ہے آپ کا کی توصول ہے نا جو ہو سو رہو کچھ یاد ہے تین مہینے سے بجلی کا بلا دانی ہوا ہے جب کر جائے گی تب آپ کو پتا چلے گا پھاک دے گا جب تب بجلی ہے نیند آئے جاتی ہے جب بجلی چلے جائے گی جھاگ جائیں گے اچھا تو یہاں پر گول میس کانفرنس ہو جی آپ شرکت نہیں کریں گے جی نہیں آپ کو تو پتا ہے کہ اس پر بیٹھ کر گول گول باتیں ہوتی ہیں کام کی تو کوئی بات ہی نہیں ہوتی آپ ناشتہ کر لیں کام کی بات ہو جائے گی میں آپ کو پتا ہے کہ دبل روٹی دیکھ کر میری بھوک غائب ہو جاتی اگر تم یوں ہی کرتے رہے تو ایک دن خود بھی غائب ہو جاؤ گے وہ میرا میری دوست تھا بہت دبلہ پتلا جب وہ شاور کے لیے جاتا تھا تو ویسے کا ویسے ہی واپس آتا تھا اس سے پوچھو کیا ہوا تو کہتا تھا کہ میں شاور کی دھاروں کی آڑ میں آ گیا تھا ابو جی اب میں اتنا بھی دبلہ نہیں ہوں اچھا ہو جاؤ گی میرا اپنا پروفیل دیکھا ہاں میں اب تو نظر نہیں آ رہے بلکل نظر نہیں آ رہا اچھا میں یہیں ٹھائے جاتا ہوں ایک سکرن آپ دیکھتے نہیں ہیں میرا کتنا خوبصورت پروفائل ہے دیکھا یہ دیکھا دیکھا پھر چلا گیا نیچکمہ دیکھا بھوک رہے گی تو خود ہی واپس آئے گا لتیب بھوک چمک رہی ہے اجازت تشیلوکی آپ مکھن لینا شکریہ یہ کراچی شہر بھی عجیب جگہ ہے یہاں پر جو آتا یہیں کا ہو کر رہ جاتا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں یہاں آکر رہ کے بھی یہاں کے نہیں ہوتے آپ کا اشارہ میری طرف ہے چی نہیں آپ کی طرف نہیں اممہ جانے اے ناصر کا اچانک چلے جانا مجھے کچھ اچھا نہیں لگا بہت عرصے بعد میں نے اسے ریلیکس دیکھا تھا لاہور میں ہوتا ہے تو اپنے کاموں میں مصروف رہتا ہے کیا ہوا تھا اسے اسے شازیہ اگر میں وکیل ہوتا تو اس کا کیس ضرور لڑتا ہوں بہت کیا کروں لاہور نہیں ہوں ان لاہ ہوں اور اگر دل کی بات کہہ دی تو آنٹ لاؤ بھی ہو سکتا ہوں ایسے شازیہ بھا جی ہے مہت اچھی ہاں ہے تو بہت اچھی پر پر بس اسی ایک لفظ پر نے بہت تنگ کیا ہاکی کی کومنٹری سنو تو اس میں کہتے کہ حسن سردہ نے بہترین موو بنائے اور چھیک لڑیوں کو ڈاک کرتا ہو گول کی طرف لکا پر کرکٹ کی کومنٹری سنو عمران خان نے اتنی اچھی گین کرائے اور ساری ٹین نے مل کر اپیل کی پر امپائر کونسٹنٹ کیا بحث ہو رہی ہے بھئی جی وہ ہم کرکٹ پر بات کر رہے تھے مجھے تو یہ کرکٹ بہت ہی بکواس کھلتا ہے پانچ دنوں میں لوگوں پر سروں پر ٹرانزیسٹر نکل آتی ہے بھئی بھجے تو بہت اچھا لگتا ہے خاص کے وہ کیانا میں اس کا بڑا اچھا سا حسن سردہ راندہ فالا ٹھوکی کی طرح کھیلتی ہے بھئی میرا سل تو بھی آن سے بھر گیا ہے بھر گیا ہے واپس چلنا چاہیے نہیں اممہ ایک دو دن اور اماں بھائی کہا ہے کہ میں پلے لینڈ لے جائیں گے دیکھیں ناگلی آپ ہی لوگ کے دم سے ہاں راؤنا آپ لوگ چلے جائیں گے تو گھر بڑا سنا سنا لگے گا ایسے ناسر بھی اب واپس چلے گئے ہیں چلے جال بور تو نہیں ہو رہے ہوں گے اسے تو اور پہلے چلا جانا چاہیے تھا مجھے تو ڈر تھا کہ اس کی کہیں چڑے نہ نکلائے بس بیچارے کی تو چڑے ہیں اممہ نے پہلے ہی کاٹ دی کیا کو سر پسر کر رہا ہے اممہ میں نے بھی نہیں سنا پتہ نہیں کیا کہہ رہا تھا اممہ اپنا سپیکر بدلو اممہ نہیں وہ میں کہہ رہا تھا میں کہہ رہا تھا کیا کہہ رہا تھا میں آپ کہہ رہے تھے کہ آپ مجھے آئس سنٹھ لائیں گے اور مجھے بھی بلکل مانے لیتے ہیں کیونکہ کول وار سے تو بہتر ہے کہ کول آئس کریم کھائی جائے اب وہی کول وار کیا ہوتا ہے بیٹا یہ جو بہت سارے آئس کریم پارلر کھل گیا نا شہر میں ان میں جو تجارتی جنگ اٹھی اس کو کہتے کول وار اچھا چلو پارلر بند ہو جائیں گے چلو جلدی سے میں بھی چلوں گی امم میں بھی آپ کے بغیر جاؤں گا میں آئیے چلو جائے شاہزی آپ آپ خواب دیکھتی ہیں دیکھتی تھی کیا مطلب ہے آپ کا ٹیلیویشن سیٹ خراب ہو گیا نہیں وہ تو ٹھیک ہے اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے زمانے میں کلڑ خوابوں کا ریواج انٹروڈیوز ہو گیا تھا تو میں مجھے آسارے تبیمہ سنجھ رکھا ہے نہیں نہیں میرا مطلب ہے کہ آج کل مجھے سارے خواب ٹیکنے کلڑ دکھائی دے رہے ہیں اچھا بڑی خوبصورت سیریل چل بری ہے ہر رات کو ایکٹسوٹ چلتا ہے ہم ہیرو تو تم ہو ہم اور ہیرو ان کے بارے میں پوچھنے کی تو ضرورت ہی نہیں بابا آپ سے کیا پڑتے ہیں انجام کیا ہوگا انجام کیا ہوگا انجام کیلئے انتظار فرمائی ہے ہم بسکیٹ سے گروار پلیز بات ایو بے اپنے سارے کم پڑیں گے ہم ایو بے اپنے سارے مجھے پتا تھا کہ ناسر بھائی کے جانے کے بعد آپ رپریس ہو جائیں گے مجھے پڑیں گے اجیس کروئی تھی سیکھ لیا تھا میں نے تنہائی کے ساتھ رہنا میری آنکھوں نے اندھیرے میں دیکھنا سیکھ لیا تھا ناسر نے گر بڑ کر دی پہلے یہ سب باتیں مجھے بہت لگتی تھی مگر اب اب آپ کیا کریں گے آپ مجھے کیا کرنا چاہئے تم خواب دیکھو اصلیت سے فراغ کا سب سے اچھا طریقہ ہلو ہلو اوہو ایٹس گینڈے نے ناک میں دھم کیا گا گینڈے آپ ایفٹرکہ سے کب واپس آئے وہاں کی جنگل آپ کو یاد نہیں آتی کیا بہت بکتہ بھیز آدمیوں اچھے یہ بتائیے کہ وہاں کے جنگل میں منگل بزار لگتا ہے بیٹا فون کے پیچھے سے بات کر رہا ہے نا مل تو سہی ایسا دھو بھی پٹکا لگاؤں گا کہ یاد کریں گینڈا اور دھو بھی اچھے یہ بتائیں کہ آپ اپنی خال کہاں سے دھلواتے ہیں گینڈے دھلائی تو میں کروں گا تمہاری ایسی ذرا ایکسچینج سے نکل کے آ تو سہی اوہو آپ تو ایسی خامخواہ ناراض ہو رہے ہیں یہ بتائیے کہ آپ کے ساتھ پنجرے میں اور کون کون بند ہے تمہاری تو میں ایسی کی تیسی کر دوں گا کس سے لڑ رہے ہو امان کوئی بہت ہی رونگ نمبر ہے پولس کیوں رہا ہو بند کر دو بھئی ایک معقول آدمی سے گفتگو ہو رہی ہے فونٹے کیسے کارڈو لائن کس سے باتیں ہو رہی ہیں گینڈے تمہیں کیسے میری بیوی ہے سنو مستر تمہیں اور کوئی کام نہیں ہے نہیں نہیں کام تو بہت ہے مگر میں کیا کروں مجھے جانوروں سے بہت پیار ہے خاص طور پر گینڈوں سے کمرا ساپ کھیں کمرے میں آج پھر آپ نے آپ کو اندر بند کر لیا ہے میں نے کھانے کے لئے پوچھا تھا انہوں نے منہ کر دیا دکھتا ہے آج پھر کسی مجرم کو موت کی سزا ہوئی ہے جی نہیں کچھ نہیں تم جاؤ چائے بناو دیغم صاحبہ کب آئیں گی آپ اس اب جی بھبر آ رہا ہے آ جائیں گی تم جاؤ چائے بنا کر لے جاؤ اور ہاں سنو کچھ بسکٹ بھی لے جانا بسکٹ تو ختم ہو گئے تھے پتل سے کہو لے آئے گا ہمارا تو خیال تھا کہ ناصر کی شادی فوضیہ سے ہو جاتی لیکن آپ نے کبھی کوئی خیالی ظاہر نہیں کیا ہاں واقعی بڑھے گلتی ہو گئی اب تو خانہ میں کوئی لڑکی بھی نہیں رہی ہے وہ بینڈی میں ہے نا خالہ امیر جان ان کی دو بیٹیاں ہیں ہاں واقعی مجھے تو یاد ہی نہیں تھا میں لاہور جا کے تمہارے دو لبائی سے ذکر کروں گے وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ میرے ساتھ تمریکہ چلے چلو لیکن میں نے ان سے کہا کہ اس عمر میں جڑے اکھانا میرے بس کی بات میں تو کچھ دنوں میں لاہور آجا تمہارا دل بھی بہل جائے گا باچی پہلے تو دونوں بیٹیاں کی شادی کی فکل تھی اور اب جب شادی ہو گئی تو ہر چیز بے مقصد بے معنی معلوم ہوتی ہے واقعی سیما کی شادی کوئر مجھے بھی اسی لگا تھا لیکن اللہ کا شکر کہ امان خاندان کا لڑکا تھا ورنہ تو بھی خاندان سے بہا شادی ہوئی میں نہیں کروا سکتی تھی سلام سٹھی نانی یہ جیتی رہا ہے پتہ ہے آپ کو کسی نے اببو کو فون پر گینڈا کہا تھا اچھا پتہ نہیں کون ہے اس کو بتمیزی کرتا ہے ہر وقت ٹیلی فون کر کے پتہ نہیں کیا فضول فضول باتیں کرتا رہتا ہے لیکن نانی اممہ اببو نے بھی انہیں خوب سکتا ہے نانی اممہ جنڈے کارتے ہیں کیا ہاں شاید اس کو تب پیاری باتیں کرنے لگیے آپ نے کھانا نہیں کھایا ہاں ہاں کیا نہیں جاہا میں سوچتا ہوں کہ اگر کبھی مجھے کسی مجرم کے لیے موت کی سزا مانگنی پڑ جائے تو میں کیا کروں گا تو وہیں کچھ کرو گے جو جو قانون کی کتابوں میں لکھا ہے جو قانون کا تقاضہ ہے لیکن ایک ایسے معاشرے میں جہاں پڑھے پڑھائے کواب کوریوں کے دام مل جاتے ہیں وہاں اتنی بڑی سزا تو پناہ سے ہر فیصلہ نیسان میں دول کر کیا جاتا ہے ایسی کوئی فیصلہ نہیں ہوتا بچپن میں جب آپ کبھی کوٹ سے واپس آتے تھے تو ہم لوگ آپ کے چہرے کی طرف دیکھ کر سمجھ جاتے تھے کہ آج کیس کا کیا فیصلہ ہوا ہے ہم ہم سب پہ بہت بڑی سمتاری ہیں اسی لئے مجرم کو پتہ ہونا چاہیئے کہ جلم کی سزا کیا ہے ہر قدم اسی لئے ہم سب پھوک پھوک کر رکھتے ہیں میں ایک بار کیا تھا جیل دیکھنے محسوس کرنے میں نے پھانسی کے پندے کو ہاتھ لگا کر دیکھا رہا تھا ہیک ہفتے تک مجھ سے کچھ کھایا نہیں گیا یہ میرا تحاصل ہی تمہیں کچھ ایک اچھا وکیل وہ ہی ہے جس میں فیصلہ سونے اور فیصلہ کرنے کی ایک طاقت ہوں جس میں فیصلہ سونے اور فیصلہ کرنے کی طاقت ہوں امت ہوں ہسلا ماتین صاحب آئے تھے وہ کیا رہے تھے آپ نے ان کا کیس مجھے ریفر کیا ہے ہاں کچھ پوائنٹ سے کونسنٹریٹ کرنا ہوگا تھا یہ میں نے دیکھ لیا سیدھا سادھا سے کیس ہے پریپیر کر دیا میں نے کراچی میں سب ٹھیک ٹاک یہاں سب خیریوں سے جب آب ہوا ہے وہاں کی بھی پھوک نہیں لگتی یہاں بھی نہیں لگتی میں نے جانچے ہیں میں نے پھوک نہیں لگتا یہ کب چاہے تو پی لیجی ٹھیک تم کہتے ہو تو پی لے پھوک نہیں ٹھیک 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 ٹھیک